اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْزَ ذَلُولًا فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُومِ الرِّزْكِهِ وَالَيْهِ النَّشُورِ صلوات بڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی على محمد و آل محمد عجل فرجہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کر دیا تو تم اس کے راستوں پہ چلو پھرو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس پھر تم نے لوٹ کر جانا ہے تفسیر یہ ہے کہ خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو نرم قرار دیا تاکہ تم اس زمین سے جو مقدور کام چاہتے ہو اسے انجام دے سکو جو مقدور کام ہے جو ہماری قدرت میں ہے جو ہماری قدرت سے خارج ہے وہ ہم انجام نہیں دے سکو پس زمین کا ظلول ہونا یعنی سجدہ تقوینی سجدہ تقوینی اللہ یس جد من فِس سماواتِ والعرض کہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی پورا جہاں پورا جہاں خدا کو سجدہ تقوینی کر رہا ہے سجدہ تقوینی یعنی جو خدا حکم دے رہا ہے اسے اسی کے مطابق چل رہا ہے جو خدا نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے کل نظام تسبیح الہی میں مصروف ہے ایسا کوئی موجود نہیں جو تسبیح خدا نہ کرتا ہو اگر تم سب معرفت کے اس درجے تک نہیں پہنچے تو ان کی تسبیح کو کہ ان کی تسبیح کو سنو تو کم از کم ان کے ہم زبان ہو جاؤ ہم زبان ہو جاؤ اور ان کے برخلاف حرکت نہ کرو وگر نہ پورا نظام تمہارے خلاف ہو جائے گا پس وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو یعنی تم بھی سجدہ کرو جس طرح زمین سجدے میں ہیں جس طرح زمین مسخر ہے بس تم بھی اس کے برخلاف حرکت نہ کرو وگر نہ پورا نظام تمہارے خلاف ہو جائے گا تب ہی روایات میں آئے کہ اگر انسان گناہ کرے تو اس کے لئے فیضِ الٰہی برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور انسان پر ایسی بیماریاں نازل ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہو سکتا تب ہی خداوندعالم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ اور اللہ کے لئے ہی ہے سب لشکر آسمانوں اور زمینوں میں سورہ فتح آیت نمبر ساتھ یہ الہی لشکر ہمیں ہمیشہ آمادہ ہے حکم الہی کا کبھی خدا زمین کو حکم دیتا ہے کہ کارون اور اس کے گھر کے کو زمین میں دنسا دے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی ون ہے فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِنْ فِيَتْنِ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ مِلَ الْمُنْتَسْرِينَ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی کوئی گروہ نہ تھا جو اسے اللہ سے بچا لیتا اور نہ ہی وہ خود بچ سکا ٹھیک پھر کبھی دریا کو حکم الہی ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کے پیروکاروں کو گزرنے کی جگہ دیں اور کبھی آتش کو حکم الہی ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے یہ سجدہ تقوینی ہے ان کا ٹھیک پھر زمین خدا کی طرف سے عظیم نعمت ہے جسے خدا نے انسانی زندگی کے لیے پیدا کیا پھر خداوند عالم نے اس زمین میں رزق قرار دیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور مبدہ اور معات سے گافل نہ ہو مہم ہے کہ مبدہ اور معات سے گافل نہ ہو یہ ساری چیزیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ مبدہ تمہارا خدا ہے معات بھی تمہارا خدا ہے شروعات بھی تمہاری خدا سے ہوئی ہے لوٹنا بھی تمہیں خداوند عالم کی جانب ہے پھر یہ ہے اہم جملہ دیکھئے گا آپ قرآن یہی کہہ رہا ہے ہواللزی سے مراد مبدہ ہے ہواللزی جعل لکم الارز زلولا وہی ہے جس نے قرار دیا تمہارے لئے زمین کو نرم مسخر بس سجدہ تقوینی کیا زمین نے ہواللزی ہوا سے مراد بس مبدہ ہے خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو مسخر کیا تمہیں بھی پیدا کیا ہر چیز کو بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا فمشوفی منع کے بہاو قلوم الرز کی ہیوہ الہی نشوری ماد اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے تم نے دوبارہ جب اٹھنا ہے مرنے کے بعد تو اسی کے سامنے اٹھنا ہے ٹھیک اسی کے سامنے پیش ہونا ہے بس زمین خدا کی طرف سے عظیم نعمت ہے جس سے خدا نے انسانی زندگی کے لئے پیدا کیا خداوند عالم نے اس زمین میں رزق قرار دیا وسائل قرار دئے ایک وقت تک تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور مبدہ اور معاہ سے گافل نہ ہو یہ اگر کہا جائے کہ اس آیت کا خلاصہ بتائیں تو یہ خلاصہ ہے یہ خلاصہ ہے آیت نمبر پندرہ اسی کا خلاصہ ہے کہ زمین خدا کی طرف سے ہے عظیم نعمت اور خدا نے تمہارے لئے پیدا کی ہے مبدہ زمین کا جس طرح تمہارا مبدہ خدا ہے اسی طرح زمین کا مبدہ کون ہے خداوند عالم بس تم معاہ سے بھی گافل نہ ہو واللذی جعل لکم الارض زلولا زلولا وہی مسکر سجدہ تقوینی فمشو بس تم چلو فمشو فی مناکے بہا مراد ہے زندگی گزارو مراد یہ نہیں کہ چلو صرف مراد فمشو فی مناکے بہا سے زندگی گزارنا ہے زندگی گزارو اس میں اس میں کھاؤ پیو رسک اس کا رسک رسک ہی اس کا رسک یعنی تم اثر سے کس کی جانب پہنچو محصر کی جانب یہی ہے دیکھئے گا فمشو فی مناکے بہا بس زندگی گزارو اس زمین پہ وَقُلُومِ الرِّزْقِ اور کھاؤ اس کے رسک میں سے نہیں اثر سے محصر کی طرف چلے جاؤ ہاں جی وَقُلُوک مخلوق سے خالق کی طرف چلے جاؤ مخلوق سے خالق کی طرف چلے جاؤ یہ ہے اثر سے محصر کی طرف چلے جانا قُلُومِ الرِّزْقِ کیوں وَإِلَيْهِ النِّشُورُ اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف دوبارہ اس کے پاس حاضر ہونا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَاَحْلِ بَيْتِ حِتَّيِّبِينَ التَّاحِرِ اللَّهُ سَلَّهُ